میں سوان انور اور جیل خانہ جات کی طرف سے انسپیکٹر جنرل جیل خانہ جات اور ہماری ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہماری جو ان کے ان کے ان چارج ہیں اور یہاں بتانا ضروری ہے کہ اس کے نیچے دو لیڈی ایس پی صاحبان اور یہ تینوں ڈاکٹرز ہیں اور ان کے نیچے تین ایس پی صاحبان وہ بھی لیڈی ایس پی صاحبان ہیں وہ ان تمام پروسس کو خواتین کے ریفرنس میں اس کو سپروائز کرتی رہی ہے اور اس کے علاقہ تمام جو کہ سوشل میڈیا پر جالی پوسٹ ہیں اس کا ہم آپ سے منشن بھی کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے بھی جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پہلے لیگل پروسس کو سمجھنا ضروری ہے کسی شخص کو پہلے گفتار کیا جاتا ہے عدالت سے اس کا یا ریمان لیا جاتا ہے یا اس کو ایڈنٹیفیکیشن پریڈ کے لیے جیل بھی دیا جاتا ہے ریمان کے بعد یا وہ شخص ڈیچارج ہوتا ہے یا وہ جیل جاتا ہے اور جیل کے اندر سے وہ پھر زمانہ پر رہا ہوتا ہے یہ تمام پروسس جو ہے ہے وہ پنجاب گرمنٹ کے اندر ہے تمام لیگل پروسسز کے اندر کیامرہ سسٹمز موجود ہیں ہمارے بومل پولیس ٹیشن میں اور لیگل پولیس ٹیشن کے باہر اور لاک اپ کے اندر بھی کیامرہ موجود ہیں اسنا جیل کے اندر بھی ایک سو پچاس کے قریب کیامرہ موجود ہیں سب سے پہلے میں شروع کروں گا اس طریقے سے کہ یہ کتنی ہزار گرفتاریاں ہو چکی ہیں یا کتنے سو عورتوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ہم آپ کو وہ بھی بتائیں گے اور مختلف جو پوسٹ ہیں وہاں سے ش ایڈرے پارے کو آپ کو دیں گے یہ ایک پوسٹ ہے جو کہ عورتوں پر ظلم کے سلسلے میں دی جی ہے اور ایڈرنس پاکستانی ایک آپ کو شاید یاد آ جائے یہ ایک خاتون تھا جو کہ چھ سدوباقیا سے آئیں تھی کچھ سال پہلے وہ حرین کے مقدم reflects یا شیاد کے مقدم کر رہی توcam خرم کے مطابق یہ فرحizo پارalan ہے اور بھی تحت زموارن جائیں Will��abord ور Yazzaam and Chapter Data جوڈیشل ہوئی یہ آپ نے پوسٹ پہ دیکھ سکتے ہیں ہاں میں سوشل میڈیا کے انکلونسر سے کہوں گا کہ اگر آپ کو پوسٹ کرتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو پنجابی نے اس کو تھوکا چاہتنا کہتے ہیں اس کے بعد یہ ایک اور میسیج ہے کہ پولیس تظرم کر رہی ہے یہ بھی آپ چکر لیجئے دو ہزار اکیس کی یہ میسیج ہے یہ ہے اس کا پولیس مختلف دور میں ایکشن لے چکی ہے یہ آپ کو ہم کافیز دے دیں کہ ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون ہے یہ تمام ٹویس پر ایک اچھا کر کے بتایا گیا ہے کہ پولیس نے کہا ہے کہ ہم آؤ ان کی عورتوں کے ساتھ یہ زیادتی کریں خدا نہ خاصہ وہ زیادتی کریں یہ نیچے تمام نیچے تمام پوشٹ ہے جو میں نے پہلے دکھات سکے ہیں آپ کو ٹوزن ٹوئنٹی ون ہے ایک خاتون کے بارے میں کہا گیا جنہوں نے بہت گندی غلیز گالیاں نکالی لیڈی پولیس ہماری بہت اچھی ایس پی بیوان موجود تھی بہت اچھی ایس پی بیوان موجود تھی اور ان کو زیادہ گرفتار کرنے کے لیے گئے کہا گیا کہ یہ معذور ہے ان کے پر بہت بہت ظلم ہوا ہے ان کو کھینچا گیا ہے غالبین کا نام قدسیا تھا اس کے بعد وہ خود چل کے گ نہیں ہے وہاں پہ اور یہ پورٹرے یہ کیا گیا جیسے کہ ہم نے کسی خاتون کو جو کہ معذور تھی کھینچا گیا ہے اور اس سے پہلے جو خواتین کے ساتھ بہت جاتی کی ہے آہ انہوں نے بدمزگی کی وہاں پہ اور ان مردوں نے ہماری لیڈی پولیس آفسر سے بدمزگی کی وہ بھی ہمارے پاس ریکرڈ ہے اور وہ ان لوگوں نے خود ٹک ٹاک پہ چلایا ہماری لیڈی آفسر سے زیادتی کی اس کے بعد یہ کہا ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے یہ بھی کچھ سال پرانی ہے اور اس وقت ایکشن لے کے اس بندے کو جیل میں بجوا دیا یہ کماری کمپیوٹر سکرینز کو پر بھی چاہت رہی ہے اس لانکہ بے تہاشا جھوٹی پرانی ٹویٹس اور اس کے لابے ایک اور تھا جس میں کوئی ایس ایجی کے کمانڈوز گاد بند کو ایکسرائز کر رہے ہیں وہ کہتا دیا کہ الیٹ سنٹر میں ان کو مارا جا رہا ہے یا ان کو سی ٹیڈی سنٹر میں مارا جا رہا ہے خدارہ پاکستان کے اندر پاکستانی شہری اور پاکستان سے باہر خدارہ اپنی ریاست اور اپنے داروں پر اعتماد کیجئے یقین کیجئے کہ ہم اسی ملک کے شہری ہیں یہاں پہ لیڈی پلیس آفیسرز کے علاوہ کسی نے کسی کو انٹرگیٹ نہیں کیا اب آئیے دیکھتے ہیں کہ انتی گفتاریہ کیوں کیوں مل میں لائی گئیں بہت سارے لوگوں نے موقع پر گفتاری ہوئی بہت ساروں کی سیٹھ سیٹیز کے کیمرہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے جس کو قابل ادخال شہادت کہا جاتا ہے اس کے ذریعے ناظرہ کے ریکرسن کو شناخت کیا گیا تیسے نمبر پر لوگوں نے بڑے فخر کے ساتھ بڑے فخر کے ساتھ آرمی کی انسٹالیشنز پر حملے کر کے خود اپنے فیس بک پہ اپنے ٹویٹرز پہ اور اپنے ڈیگر نسٹر آنس پر تصادیر لگائیں ان کو بھی شناخت کر آیا گیا ناظرہ کے ریکر کے ذریعے ہم نے جس کی حضرت صاحبیوں کے ساتھ ہمارے تھوڑے سے ایشوز بنے کہ ان کے بھی کئی نام آ رہے تھے جو کہ ہماری ہم نے اس کو دیکھتے ہیں جو ہمارے موبائل فون کی ہوت سنگ اس کے اوپر جن کے نمبر آئے اور اس کے بعد ان کو ہم نے ویریفائی کیا اور ان کی وہاں سے ذریعہ ہمیں پتا چلا جو بندے گفتار ہوئے ان کی انٹروجیشن ریپورٹس کے ذریعہ ہمیں پتا چلا اور سب سے زیادہ بڑھ کر ویٹس ایپ گروپس کے اوپر ان کی اپنے ویٹس ایپ کے اوپر گروپ تھے جس کے اوپر ان نے بتایا کہ یہ کرو یہ کرو یہ کرو جب وہ اشخاص گفتار ہوئے کچھ لوگوں نے تو اپنے فون ٹوڑ دیئے لیکن جو ہمارے پاس فون آوی ہمارے بل ہیں کیونکہ بیسیو کے دادات میں ہیں ان ویٹس ایپ گروپس کے اوپر ہم سب کو بتا ہے وہ کیسے کام کرتے ہیں تمام لوگوں کے نمبر ہیں ان تمام لوگوں کے انسکشنز دی گئی ہیں وہ ہے اس سازش کے بیچے کون ہے یہ آج کی پریس کانفرنس میں تینڈی اگر آپ سوال پوچھنا چاہے تو میں اس کا پہلی آپ کو جواب دے دوں اس کی پوری ایک 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 شخص کی چین میں خود آکے آپ کے سامنے میڈیا پر رکھوں گا ایک ایک سوال کا جواب دوں گا آج کی پریس کانفرن ہے کہ وہ بتائیں کہ ٹھوٹے کتنی خواتین گرفتار ہو چکی ہیں اور وہ آپ کو جو فکر بتائیں گے وہی تو جیل والوں کے فکرز ہوں گے ان کا ایک ایک کا نام ان کا جیوڈیشل سٹیٹس یا ان کے پاس بھی ان کے لیگل دائیس اویلیبل ہے وہ ہیں آج ایک ان کے ہائی انفرسنیل کس نے پوچھ کیا ہے کہ خواتین جو جیلوں سے نکل رہی ہیں ان کو ان کے ساتھ کے جسم کے خدا نخواستہ کو کٹس کے نشانات تھے یا کٹنے کے نشانات تھے لائے تھے ان لوگوں کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں اور ان کے اوپر ان کو شرم کمی کا یہ اپنے ملکے داروں کے بارے میں جھوٹ بولیں جیل کے اندر لیڈی کینیکالوجیس موجود ہے لیڈی سائکالوجیس موجود ہے لیڈی ڈاکٹر موجود ہے ایک سو پچاس کیمرے لگے ہوئے ہیں عورتوں کے پورسنل الگ ہے ہماری ایس ایس پی اور ڈی سی صاحبہ لیڈیز ہیں وہ ان سے مل کے رائی ہیں ان خواتین سے ہاں اگر وہاں پر ان کو ایر پینڈیشن انوائرمنٹ نہیں دی جا سکتی تو یہ ایک ازادہ بات ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ کسی ایک عورت کے ساتھ کسی ایک خاتون کے ساتھ اگر آپ ازادتی کی گئی ہوگی تو ہم اس کے جواب دے ہوں گے جھوٹ کا سہارہ آپ کب تک لے گے اپنی ٹویٹس آپ کب تک ڈیلیٹ کرتے رہیں گے پنجابی میں جب دوبارہ کہتا ہوں اپنا تھوکہ آپ کب چک چاکتے رہیں گے فٹ ان ماؤو سیچویشن آپ کب تک کرتے رہیں گے ڈیلیٹ کرتے ہوںی بات ہے۔ جانگر ہی پکستان سچمی میں جب کسی طرح جنگے گے بنگے پکستان سچسلے membیں گے ہیں کیس �ٹو ، جنگری جب کسی پڈیلیٹ کرتے ہیں رہیں گے جو آم squirrelہ کرتے ہیں نہیں تکی تو گہ گے جنگری پکستان سچسلے جنگری پاس کرتے ہیں جنگی وزاہ سمچے چ�کر ہوں پاس کرتے ہیں لیا جسی ضرمالuw ویگ جوانے Post زلے شاہریز to the ninth of ninth events and if you think that it was police or some other department or some agency which attacks its own installations then kindly sir you need to recheck your views and you need to recheck your facts and we are ready to answer those now I give the mic to lady SSB and after that ہمارے جیل خانہ جات کے آجی صاحب آپ کو بتائیں گے اس کے بعد جو سوال آپ نے اس topic کے مطلقہ پوچھنا ہے یا نو مہی کے اندر اس وقت police کہاں تھی پوچھنا ہے ہم اس کا جواب کو دیں گے over to doctor نوشی جی اس کا پورے پنجاب میں تیرہ جو ہے وہ لاہور میں موجود ہیں خواتین جو اریسٹ ہوئی ہیں اور دو جو ہے وہ پنڈی میں ہیں ہمارے پاس پوری لسٹ موجود ہے میں آپ سے نام پر شیئر کرتی ہوں تائیپہ ہے سنم ہے مریم آلیا سبووی خدیجہ ہما خلت ارم امتاز آئیشہ مہم اور یاسمین راشی جوڈیشل ہیں جو جوڈیشل ہو چکی ہیں ڈاکٹر یاسمین راشی سے ملاقات کروائی چاہ رہی ہے ان کو ایک دفعہ ملنے کی جاہزت ہے لیکن جن لوگ کی آئیڈی پرے پر بند کیا گیا ہے جن کو ان کو لاو پرمیٹ نہیں کرتا کہ ان سے کوئی بھی آکر ملاقات کرے اس لئے ان کی ملاقات نہیں کرائی چاہ رہی ہے اس لئے ایک دفعہ گیٹ سے جب انٹر ہوتے پر بند ہوتا ہے تو اگلا گیٹ کھلتا ہے اس کے بات فیمل کی انٹری ہوتی ہے ملز کناٹ انٹر دار پرمیسز ایک آدمی وہاں پہ جا ہی نہیں سکتا ہے تو اس قسم کے جو بھی ایک بےہودہ قسم کے الزامات لگائے جا رہے ہیں اور ٹویٹس کی جا رہی ہیں جس ٹوٹلی انکال اور اور اس کے بات میں نے اس کے بارے میں زیادہ خدیجہ شاہ کے بارے میں پیوکل ور ور ری کنسرن میں نے اس سے ملا ہے اس کو کوئی دمائی کی پرابلم ہے وہ کہہ رہی تھی اور اس کو صاحب کا ایشو ہو رہا تھا وہ میڈیسن اس کو دے دی گئی ہے شی اس گست ایلرژک اور ایک خاتون جو افت نام کی ہے اس کو سین کا ایشو تھا سکن اوئنٹ میں لے دی گئی ہے وہ پہ لیڈی راکٹرز موجود ہیں سپیشلس راکٹرز موجود ہیں کیلی اکالیجز موجود ہیں لیڈی ہیلتھ ورکرز موجود ہیں اس کے علاوہ سائیکالوجز موجود ہیں تو اس طرح کی کوئی مس ٹریٹمنٹ اگر آپ اس کے علاوہ یہ کپڑوں کی بات بھی کی ان کو کپڑے گھر سے بنگوا کے دی گئے ہیں اور اس کی لسٹ موجود ہے وہاں پہ ان کے سیگنیچرز کے ساتھ اور جو میڈیسز دی گئی ہیں وہ بھی ان سیگنیچرز ساتھ موجود ہیں وہاں پر اس سیگنیچرز کیا رہا ہے یا ان کو میڈیکل ٹریٹمنٹ نہیں دی جا رہی ہے یا یہ کسی بھی چیز سے ڈینای کیا جا رہا ہے اس جو ٹرللی رونگ بی ایز بردی آئی جی پی سیگنیچرز بی ایر کنڈیشن انوائرمنٹ اور اس طرح کی ان کو فیسیلیٹی جو مل سکتی ہے اور سیگنیچرز مل سکتی ہے ان کے الاوہ ایک سو چالیس خواہت ہی موجود تھی اور وہ بھی اتنی ہی سب کے ساتھ مہی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے اور ہم کسی کو بھی سپیشل ٹریٹمنٹ نہیں دے سکتے لئے جی پر ٹریون اور جی پروک ٹریٹمنٹ اور جی پروک ٹریٹمنٹ اور جی پروک کورس اور وہاں پہ ان کو فوری ٹریٹمنٹ ہسپیلل میں شفت کر دیا جائے گا اگر کوئی ایسی کوئی انکال فور سیٹویشن آتی ہے میں نے کٹیگورک لیے ایک ایک خاتون سے خود پوچھا ہے کسی کو کوئی بھی پروکلم ہو وہ دس خواہتین نہیں وہ ایک سو پچاس خواہتین ہمارے لیے اتنی ہی سے پوچھا ہے وہاں بڑی فسیلیٹی بھی ہے کہ ٹاڈلرز چھوٹے بچے ہوتے ایک جو وہاں پہ قیدی تھی اس کے ساتھ وہ بھی 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 سو ایک سو پچاس خواہتین کے لیے جو انسانی بنیادی حقوق کے تحت جو فسیلیٹی ہوئی چاہئے وہ ان سب پروائیڈ کی جا رہی ہے بہت شکریہ اس کے لاما جو خواہتین وہاں پہ جیل پہ جا کے بیل ہو چکی ہے وہ اپنے گھرن کو پہنچ چکی ہیں ان سے جو چاہے جا ان ترگیو بیسکلی بات یہ ہے کہ یہ اپنے ملکی انسل کی جا رہی ہے اور میں بار بار انگریزی زبان میں بھی اس سے جواب دے رہا ہوں بکا جن کو پتہ چلنا ضروری ہے ہمیں جواب دینا اس سے ضروری ہے کہ ان جھوٹوں کا جواب دینا آپ کے سچے میڈیا کے زریعے ضروری ہے it is time for the police department for the jails and everybody has to stand up ہم اس میں سے جواب دے رہے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا کے بدمست ہاتھی نیشنل میڈیا کو اویٹے کرنے کی جھوٹ کے زریعے کوشش کر رہے ہیں اور اس کا دیو پہل سوا مسائل کے پوشت ہے یہ اربی کے نام سے جا لیو عبدالللہ علبادی کے نام سے کی گئی ہے ان کو اگنٹی اکانس کر رہے ہیں اور پھر لازمہ تبیگ پروف جو آئی پیچز کے خلاف کر رہی ہے جی خواتین کے چہروں پر سٹوپر کلاسی کے پہنائے گئے ہیں جی میں بتاتا ہوں آپ کی بات بلکت ہی گیا ان کے اوپر ان کے جو کپڑا پہنائنا ضروری ہے ایڈینٹیفیکشن پریڑ ایس ایس پی صاحب نے آپ کو بتایا ایس ایس پی صاحب نے انہوں نے آپ کو بہت واضح بتایا کہ ان کو جو ہے ان کی تصاویر کو خواتین کے تصاویر مشہور ہونے کیونکہ باقی کسی سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایڈینٹیفیکشن پریڈ کا یہی پروسس ہوتا ہے سوال آپ ہماری خواتین زیادہ تک پور سکون اور سکون عمل ہوتی ہے آپ نے دل خواتین کو پکڑا ہے کوئی ویڈیو آنڈو ایسی ہے جو آپ دکھا سکتے ہیں جی میں یہ توڑ بھول کر رہی ہو جلاو گراو کر رہی ہو جی میں تو چھیک ہم نے سوال پوچھا ہے بہت اچھا سوال پوچھا ہے چار مختلف قسم کی کیسیز ہیں ایک وہ جو نوکل رستے روکے گئے پتھراؤ کیا گیا وہ ایٹی سی کے کیسیز نہیں بنے وہ کیسیز جن کے اندر پولیس ٹیشنوں پر حمل ہوئے گاڑیوں کا آرم گیا گیا پیٹرول پم ایک بم استعمال کیا گیا سرکاری ملاقات اقسان پہ جائے گا وہ دوسرے قسم کے کیسیز ہیں آرمی کے اوپر اسٹالیشنز کے اوپر حملے وہ تیسے اور آگے لگائے یہ تیسے قسم کے کیسیز ہیں اور چوتھے وہ ہیں جن کے اندر افیشل سیکریسٹ ایٹ لگا ہے اس کے اندر ہے خواتین کی ویڈیوز بھی موجود ہیں آوڈیوز بھی موجود ہیں وارس اپ گروپ بھی موجود ہیں اور آپ حیران رہ جائیں گے کہ پیٹرول بم بنا کر دینے والے بھی جو خواتین ہیں اور یہاں تک کہ ان کی وہ کالز بھی ٹریسٹ ہے اور وہ وارس اپ گروپ پہ بھی ٹریسٹ ہے جن نے ان کو بلا کے کہا کہ اندر جاؤ اور جو جو اندر گئی ہے ان کے لیے اسی طرح قانون لگے گا لیکن یاد رکھئے گا آپ کے سوال کے جواب میں وہ ہے جو ہماری انٹنٹ ہوتی ہے وان زیرو نائن ہوتی ہے انٹنشن ہوتی ہے جس کے ذریعے سارے اکٹھے جاتے ہیں مثال پانچ بندے جاتے ہیں ایک فائر مارتا ہے ایک للکارہ دیتا ہے ایک اس کو لے کر جاتا ہے ایک بازو پکرتا ہے تو وہ اکٹھے ہی چارج ہوتے ہیں جی نیکسٹ کوئیشن جی بلکل آپ کا سوال ہے کہ ان لسٹیں کیا ہیں اور کیسے بنی میں نے آپ گارس کیا یہ لسٹوں میں جو لوگوں کا نام کیسے شامل کیا گیا اور کیسے ریڈ ہوئی میں یہ بھی چاہوں گا آپ پوچھیں یہ پولیس حضن کیا کاری تھی ٹھیک ہے نائنٹ میں کو لہذا پہلی بات تو یاد رکھیے گا لوگ موقع سے گفتار ہوئے ان کی ویڈیو ہے دوسری بات لوگوں نے خود اپلوڈ کیے بلے فخر کے ساتھ ہم نے یہ یہ کر لیا ہے نمبر تین بات سیف سیڈی کے کیمریز کے اندر آئے ان کے نمبر پلیٹے آئیں ان کے نمبر پلیٹوں سے ویریفائی کیا ان کے چہرے آئیں ناظرہ سے ویریفائی کیا اور 300 پوائنٹ سنسکلیزیشن کے ذریعے ان کو مکمل طور پر ویریفائی کر کے کیا گیا نمبر چار وارس ایپ گروپس کے ذریعے آئے نمبر پانچ ان کے اپنے جو انفرمیشن تھی جہاں ہم نے بندے پکڑے ان کے انٹرگیشن میں ثابت ہوئے نمبر چھے تمام بندے جو گفتار ہوئے انہوں نے اپنے دوسرے ساتھوں کا بتایا ہیومن انٹالیجنس ایک بہت اپورٹن پاکستان میں چیز ہے اس کے بعد سیف پنسٹر ساتھ پنجاب نے پرائیمشن تھی حکامات کے اوپر کہا کہ کوئی بے بنا بندہ ہم اس کو جوڈیشن ایسے بلا ہو جہاں نہیں کریں گے ہم نے بہت کلیر لی کیا تکوری کے لی ایس ایس پی سی ٹی ڈی ایس ایس پی سی آئی اے اور ہر جگہ ہر جو ہماری رینج تھی اس کو انہوں نے سی ٹی ڈی اور سی آئی این اس کو سی ٹی ڈی اور ہماری سپیشل باہر میں اس کو ویریفائی کیا یہ لسٹیں مکمل ہیں اب اگر کوئی خوف کی فضا میں رہتا ہے اور وہ اس پنس شادرہ میں موجود اپنا ٹیلی ویجن تو ہمٹی وی کا دراما یا کسی اور چینل کا جیو کا دیکھ رہا تھا ایئر وائے کا اس کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو شخص وہاں پر موجود تھا آگے لگ رہا رہا تھا اور ملک سے باہر بارنی کی کوشش کر رہا ہے اس کو ضرور خوف کی فضا ہونی چاہیے اس کے اوپر کیونکہ اس نے ملک کے ساتھ وہ کیا ہے جو طالبان اور بلوش لیبرل آرمی لیبریشن آرمی کرتی رہی ہے جی یہ سائی صاحب سائی صاحب سے باری باری ہے سائی صاحب جی ایسا یہ بتائیے گا جو ویڈیو اور تصابیت کی مدد سے تو آپ لوگوں گرفتار کر رہے ہیں لیکن اے بی سی لسٹ رہی ہے اس میں بہت سے لوگوں کو تندیر پہ رہا ہے جنہوں نے پہلے ہی خون کسی کا بزنس تھا کسی کا کوئی اور کاربار تھا تو دوسرا ان ویڈیوز کی مدد سے آپ ملزمان کو تو بکڑ رہے ہیں آپ نے یہ بھی دیکھا رہا ہے کہ پولیس جو جی ریبریٹی سے لے کے جناہ آوستہ کہیں نظر ہی نہیں آئی اور پانچ گھنٹے وہاں پہ رہی کیا ہمیں اب سلام کے کوابی ایک سے لے دیں جناہ دو سوال ہے لسٹیں کتنی ہیں بہت اچھا سوال ہے لسٹ ایسے ہے کہ جس میں ہماری مختلف اجنسیز نے اپنے اپنے کیامرہ سسٹم کیونکہ کنٹ کے اندر اور کیامرہز بھی لگے ہوئے تھے ان سے ویریفائی کیا سی ٹی ڈی نے کیا سپیشل بیاج نے کیا ہم نے سوشل میڈیا لسٹوں کے ذریعے کیا لہٰذا یہ انٹینسٹی ان کے جرم کی بڑھتی گئی کور کمانڈر ہاؤس کے اندر یا آرمی اسٹابلشمنٹ کے اندر جو لوگ گئے یا اندر جا کے جلاو گناو کیا یا توڑ کھوڑ کی یا چیزیں چوری کی اوفیشل سیکریٹ آگر ان کے اوپر لگے گا یہ لسٹیں بلکل مکمل ہیں انتوں پر کاروائی ہو رہی ہے لازمی بات ہے ان کے جیو فینسنگ میں ہم نے کی جیو فینسنگ میں ضرور بہت سارے صافی بھی ساتھ چاہت تھے وہ آئے اب ہم نے اس کے بعد کمیٹی بھی بنائی اور اس کنسیجن کو دور بھی کیا اب آپ کا سوال ہے بہت میں ہم نے کیا سنیکھا جا سنیکھا جب آپ بھی بھی آپ پرسیمٹیشن بھی دنگی بھی بھی ویڈیو تسادیل کیا کیونکہ یہ کہا گیا جیوٹوں نے یہ کہا کہ آئی جی کے گلو بٹوں نے جا کے آگل گئی ویڈیو موجود ہے دیکھ لیجے گا پھر کہا گیا انتیلیجنس اجنشوں نے یہ کیا پھر کہا گیا انتیلیجنس اجنسیوں نے یہ کیا پولیس کدھر تھی پولیس نے یہ ہونے کیوں دیا اکتھے ہونے کا حکم ان کو ملا we were taken by surprise تین بجے تین بجے وہ اکتھے ہو رہے ہیں تین بج کے ساتھ میں تو ہماری ایسٹوی گل بے وہاں موقع پر پہنچ رہی ہے تصاویر آپ کو دکھاتے جائیں گے لیبیٹی سے چار بجے نکرتے ہیں چار بج کے سولہ ملت پر یہ لوگ تصویر آپ کے ٹی وی سکرنز پر بھی چاہ رہی ہیں چار بج کے سولہ ملت پر حفیس سنٹر کو آس کرتے ہیں پولیس کدھر تھی پولیس وکلا کی رہلی کے لیے یہ تصاویر دیکھ لیجئے سیف سیڈی کی اپس تصاویر میں لیا اور ریکارڈنز موجود ہیں ہمارے پاس یہ وہ تصویر ہے جو دکھاتی ہے کہ پولیس زمان بار کے بعد کتنے مجھے نکلی کتنے مجھے پہنچ رہی دیکھ لیجئے اس کے پر ٹیمیز دیکھ لیجئے یہاں پہ وہ موجود تھے جو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ اگر اس طرح بڑھتے ہیں تو پولیس کے انگیجمنٹ فورت سیڈی فورت پر ختم کر دی جاتی ہے تصاویر ٹی وی کو پر بھی ہم آپ سے شیئر بھی کریں گے چار بری ہماری انٹیلزی انسیجنسی ہمیں ریپورٹ کر دیتی ہیں ہمارے ایس پی صاحب آنے میں بتاتے ہیں ایمیجیجلی ایس پی کینٹ ریش ٹو شیپ آ بریچ ایس ایچو نورس کینٹ ریش ٹو جنہ ہاؤس وہاں پہنچتا ہے ایس ایچو ہماری یہ لیڈی ہے ایس ایچو ہیں جن کو انہیں مارا جو ہاتھ خواتین کی عزت کی بات کرتے ہیں میں لیڈی ایس ایچو کو وہاں پہ جو ان کے ساتھ جاتی کی ہے وہ پیچھے ناگی ریڈ کی طرف چلی جاتی ہیں یہ تصاویر یہ ویڈیوز تمام اویلیبل ہیں یہ چار بچ کے انتانیس منٹ کے اوپر یہ پہنچتے ہیں یہ تینلی جو میں نے ایرے گا اگر اس کو فوکس کر دیئے گا نیچے ٹرین رکھتے ہیں اس کو آدمی گانے کی کوشش کرتے ہیں پندرہ ساتھ کے قریب بندے پانس بجے بریچ گوز کر رہے ہیں یہ تصاویر موجودہ تینلی اپنے میڈیا پر دکھائیے گا فوکس کر کے دکھائیے گا میری بات کو سنیے گا پانس بج کے پندرہ منٹ پر یہ پہنچتے ہیں اس وجہ پہ سپی کینٹ کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اس پی کینٹ کو یہ مارتے ہیں اس کو سکین کرانے پڑتے ہیں پانچ پنگا کے اوپر یہ کوڑ درہوس پہنچتے ہیں اور یہاں پہ جا کے یہ پہلے خواتین پہنچتی ہیں اور وہاں پہ جا کے اسے چون مارکنٹ اور وہ بطریریوں شروع کرتی ہیں اگر پر ٹیلی فون کرتی ہیں تمام ٹیلی فون خواتین کو بتانا چاہتے ہیں ان کا ریکڈ مہارے پاس موجود ہے اور وہ جا کر وہاں پہ توڑ پھر شروع کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ روڈ بلوک ہو جائی ہے جس کا یہ تمام بیٹا موجود ہے یہ سیف سیٹی کا ریکار ہے یہ دیکھ لیجئے کہاں کہاں سے ان میں روڈیں بلوک کی تھی ان کو بلے غور سے دیکھیں جس سے پولیس فورس نہیں پہنچتی پولیس اتنے بجے پانچ بچ کے چوبیس بیٹا پہ وہاں سے رشت کرتی ہے ترام کیوں سے پانچ سا تیس پہ سی سی بیو خود وہاں پہ کروز کر کے پہنچتا ہے سی سی بیو کا گھر ساتھ ہے ان کی بیڑی ماں باپ ان کی بیٹیاں ان کے بچے بھی وہاں رہ رہ رہے ہیں اور ان کو بھی وہاں پہنچنے پہ اپاٹس وی ٹی بھی دلچسپی ہے پہنچتے ہیں انہیں پتھوار شروع کر دیا ہوتا ہے اور تمام قصادی کے مارکے دکھا رہے ہیں دمین کے ان کے کیپ گذریں گے ابھی لیبیٹی چاپ اور وہاں پہ انہیں وہ پتالیس ٹیلی فون نمبر وہ جاتے ہیں اور وہ پہلے جناہ اس پہ آگے لگاتے ہیں قوم کے اساسے کو تباہ کرتے ہیں قوم کو ظلیل کرواتے ہیں اور اس کے بعد وہ جاتے ہیں وہ ہی فورٹی تھری بندے جو بلیٹ لیبریشن مابنی کا آگے تارگر تھا ہمارا اسکری پلازر اپنے کے اسکری بینک کو آگے لگاتے ہیں اس پلازر کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں یہ سکسٹی فائی بندے ہیں جو پلیس والوں سے زخمی ہوئے جن میں وہ ڈی اے جی ہے جو ابھی تک اسپال میں پہنچا اور ابھی تک ریٹناس کا صحیح نہیں ہوا یہ وہ حملے ہیں جو ان میں کیے ہیں جس کی وجہ سے یہ اپریشن ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ خوف و حراس کی خزا پھلائی جا رہی ہے so it was remember that please listen to this sentence this sentence which غور کیجئے گا it was not a spontaneous response it was not a spontaneous response it was the culmination of ending of something which was already planned and we are going to prove that in the court of law just press on it just no southern اگر کوئیشتہاری ہے دوسو صنع کی کاروائی ہے اچیوش باگہ دوسو بارہ کی کاروائی ہے پولیس کو اپنی کاروائی پوری کرنی چاہیے ہاں البتہ یہ بات ضرور دیکھنی چاہیے کہ کہیں کہیں بھی ہومن قائلشن اس قسم کی ہوتی ہے گا اس کو پولیس والے کہتا ہے لگنے پکڑ کے لے کر آگئے ان کیسز میں بس پوچی سے ضرورت نہیں ہے بکورو بھوٹ ہم پر ازام لگ رہا ہے کہ یہ سوشل پر پرپرگنڈا ہو رہا ہے یہ میرے پر ازام لگ رہا ہے یا میں سچ بتا رہا ہوں میں نے تو کوئی ازام نہیں لگایا میں نے تو سچ فکر تصویروں کو ساتھ دیا ازام ہم پر لگا پہلے سوال کا جواب دیں پھر دوسرا سوال آپ سے ہی پوچھوں گا تمام چیزیں عدالت میں پیش کی جائیں گی اگر کسی کہ یہ خیال ہے کہ and i want to address again i am going to tell you that whatever is being decided by the course which will be added by army officer اس کی بھی اپیل کھاک سوال کوئی اس کے پاس ہوگا یہ تمام چیزیں عدالت میں جا کے ہم پیش کریں گے اور عدالت میں اس کو فیس کریں گے جس نے judicial commission بنانا ہے وہ بنائے ہم ہر judicial commission میں جانے کے لئے تیار ہیں اس طرح جس طرح میں نے کہا تھا میں اور میری فوس all of the police is ready to face any judicial commission جس پہ آپ ثابت کرتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ لوگوں پہ گولی چلے اور جواب میں وہ گولی چلائیں اور زمان پارک کے بعد ہنگابہ ہو الحمدللہ آپ کی اسی فوس نے زمان پارک کو clear کر دیا جا کے دیت لیجئے آج آپ کے ساتھ میں پہ چلتے ہیں دوسرا سوال پوچھئے جس طرح آپ نے کچھ ویڈیو دیکھا ہے کیا اسمان ڈال کے دن میں جو پولیس کسی ہے اور وہاں پہ لگتے ہیں کیا وہ بھی فیک ہے اور جس طرح وہ لگتا ہاں ردت مکنی کے پیرے ہاتھون کے بٹا کنگا اس کو پولیس کسیٹھے گی کیا وہ پولیس کسیٹھے گی جی داب جو اسمان ڈال صاحب کے گھر کی ویڈیو آتی ہے اس کے پر جب انپلائی کرانا چاہے ہیں ہم حاجر ہیں اور وہ لڑکی چادر اور چار دیواری کا دعلا کرنے کے بعد اپنی چار دیواری سے بھاگ آکے چادر پھینکے گالیاں نکالتی ہیں پولیس والوں کو اور اس کے پلاننگ ہوتی ہے اس کے ورسل گروپ میں اس کا لکھا ہے اس خاتون کی کیا پلاننگ ہوتی ہے اور وہ نیشنل ایسیسٹ کے پر حملہ کرتی ہے اور آپ کو قوم کو ذلیل کرتی ہے تو اس کے بعد اگر کچھ ہے وہ خاتون تشریف لائے ہم انشاءاللہ میں خود بیٹھتے ہیں اپنے کسی پولیس افسر سے لیکنی کے پلیٹ فرسر جس پولیس افسر صاحب پر لائے پولیس کے کہیں گے میں انکلاری کروں گا جی جناب حضرت صاحب یہ بتائیے گا آپ نے کہا کہ پولیس صرف ان افراد کو بتاک کر رہے جن کی لسٹیں بڑی ہیں لسٹوں سے ہٹ کر ہر کھانی کی پولیس پر ہے وہ عام شہریوں کو تو دھاکے کھان میں لے جا رہی ہے اس کے بعد بھاری نظرانہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے اچھا پہلی بات تو آجائے اس پہ آتے ہیں اسی بات پہ آتے ہیں جی اسی میں آپ آب میں ایڈ کر دیجئے گا ہوسٹ آپ کے جواب میں میں اپنے جواب میں خود ایڈ کر دوں ٹھیک ہے نا آج یہ ایڈ کو سبٹریٹ پرے کرنے میں پھر ایڈ بھی کیجئے گا پہلی بات جناب پہلی بات لسٹوں کے فائنلائز کے ساتھ ساتھ نئی چیز کس طرح آ رہی ہے جیو فینسنگ جب انہیں شروع کی تو پہلے دو کمپنیز کے آئے اس کے بعد باقی موبائل کمپنیز کے آئے لہذا لسٹ میں اضافہ ہوا اس کے بعد ناظرہ میں آج بھی دیتا جاتا ہے اور اس کے بعد شناخ وہاں سے بھی ہوتی ہے اس کے بعد تیسری بات کہ اس کے اندر جو بندے پکڑے جاتے ہیں ان کے موبائل فونز بھی برامت ہوتے ہیں اس سے جو چیزیں نئی آتی ہیں وہ بھی بھی بدل چلتا ہے جس جس نے نظرانہ دے کے چھوڑا ہے سندے کو بھی آپ کا یہ آکر یہاں بیٹھتا ہے اس کا جواب دینے کے لئے کیا رہا ہے جناب جو ایڈ کرنا چاہے کریں آپ کو حیرت ہوگی آپ کو حیرت ہوگی کہ ابھی آپ کو شاید اندازہ بھی نہ ہو کہ اس تیم پہ ہمارے پاس 54 ایڈی تیریسٹ ایٹی سی کے کیسز ہیں پانڈی نوٹ کر دیجئے تین قسم کے کیسز ہیں ایک وہ جو آرمی اسٹیریسٹ نے اس کے پر ہوئے حملے جو کہ پلان تھے جو کہ ثابت ہوا کے پلان تھے نمبر دو وہ جو کہ پولیس ٹیشنوں پر پولیس کی گاریوں کو جو آپ کے تیکسوں کے پیسے سائیں تھی ان کو جلائے گئے ایٹی سی کے کیسز ہیں تیسے روڈ نام پر روڈ بلوک ہوا اگر انصاف دینے کی بات ہے پولیس نے جلل بازی میں بہت سارے ایٹی سیز کے ایٹی ایک لگایا ایٹی ٹیش ایک جو ہم نے ڈیلیٹ بھی کیا لہذا کسی پولیٹیکل پارڈی کے خلاف کوئی کارنائی نہیں ہاں بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ جو شخص وہاں گیا ہوگا اس نے بچنا نہیں ہاں میں آپ کو بتا دوں میرے بہت پیارے پیارے دوستوں کے بہت سارے لوگ پولیس افسروں کے بچے اور بانجے بانجیاں بھی گفتار ہو چکے ہیں اور ان کے ساتھ بھی ہم نے وہی پروسس کیا ہے جو بکن کے ساتھ کیا ہے جی نیکسٹ قویشن آپ پہنچ گا جی ایک سگر ایس کے بعد آتی جو ہماری لسٹر بنی ہے اس میں ایک پارٹی کا ہے وہ تو آپ نے پکڑے پکڑ لے گئی جو بی پارٹی آپ نے بناتی ہے اس کی وجہ سے لوگ بڑے پرشانت بی پارٹی کیا ہے کہ میں نے کسی کو کال کی ہے وہ بندہ اس میں بہت تایا اس کا کوئی دھر باتا ہے ہمیں بھی لے جو اس کا باتا دے دھر نہیں کونس پہ نہیں آپ کی بات میں آپ کو پہ میں آپ کو اس کا جی میں اس کا بتاتا ہوں طریقہ کا واتس ایپ گروپس کے اوپر تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے اس کے حساب سے پوچھا بھی جا رہا ہے بعض اس میں ہائی دروفائی ٹارگیٹس ہیں یہاں تک کہا گیا جھوٹ بلے گیا مجھے وہ ویڈیو ایک تصویر یعنی یاد نہیں نہیں کہ جو مور جس نے چوری کیا تھا اس کو مار مار کے پھر اس نے مار دیا ہے ہم نے اسی بات اس کی وہی ویڈیو دی کہ الحمدللہ وہ زندہ ہے ہاں ابتہ یہ بڑے فخر کی بات ہے اگر کس نے آرمی ہاؤس کے اندر گس کے یونی فارمز خراب کیے جنڈے جلائے اگر جن لوگ کے لیے فخر کی بات ہے تو ان کے لیے قانون انتہائی سختیق سے کام کرتا رہے گا جی جناب آبا بیلکل آپ غیر سرگاری افجرور ہیں جو اخواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں جو بیل پر ہیں جا کے ان سے پوچھ دیجئے کیا آپ ہاتھ دکٹر اویلیبل تھی کیا آپ مردوں کو ساتھ رکھا گیا کیا کسی کے جس نے پر قرد لگائے گا یا خدا بخواستہ یا ہاں ان سے یہ بھی ضرور پوچھ لے گا کہ یہ چیک مرد جو پتہ نہیں کتنے سال پر جا چکی کہ یہ موجود تھی کہ نہیں آپ ہے آپ کے سامنے ایمپریشوٹ چکے ہیں جی جناب میں سب کے سواہ دے جی آپ کی آپ ہمین ایڈس کی باب جانے ہیں جیو فینسنگ میں پریسل ہوگی ہیں جو پیسل میں باب پر پچے ہوگی ہیں جو کوئی تعلق نہیں ہے جیو فینسنگ آپ بل کوئی چکے ہیں کہ پوری دنیا میں پر پاکستان ہی ایسا نہیں ہے جو جناب اس کی مظمت نہ کریں اچھا میرا یہ کیا ہے اس کو صدا بھی ملی چلی ہماری آیچہ جیوفرینسل جیوفرینسل اند کا سات سٹیجز اور اپنے پھر ریپیٹ دے ہوتا ہوں یہ سی بھی سٹیجز منصورتی کو سپر ملیٹ بگنی کیے لائے لیس بھی بھی ایسیل سٹیجز سے شکل ہمانے مسئلہ ڈیبارٹمنٹ سپیشل براہ اور نادرہ آنڈ ریکورد نوٹ کر لیجئے یہ ویڈیوز کے ذریعے ان کے نمبروں کے ذریعے ان کی جیو فینزن کے ذریعے ان کی اپنی پوست کے ذریعے ان کے واس اپ گوب کے ذریعے ان کی وہاں موجودگی کے ذریعے جو موقع پر دفتار ہوئے یا ہومن انٹیلیجنس کے ذریعے اس میں ڈیفنیٹلی کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے اس لسٹ میں آیا ہو اور صافی بہت سارے آئے ہیں جس کے لیے ہم نے کمیٹی بھی بنائی ہے اور ہم نے ساتھ ساتھ کلیر کیا جی نیکس پوششن ہر بندے پہ اس کی صفائی کا موطب ملنا چاہیے اس کا ایک لیگر پروسس ہے ایک نوٹس ہوتا ہے پھر دوسرا ہوتا ہے وہی آپ کامران آدھر صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کیس کے لیے آئیں گے تینکیو میرے مچ آپ نے مجھ سے سوال نہیں پوچھا میں ختم نہیں کر رہا 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 میں کہہ رہا تینکیو میرے مچ آپ نے بھی اس کے انویسٹیگیٹیو ونس لی پوچھو اس کا مجھا بات کو دکھیں گے اور یہاں پر کے لوگوں کے گھروں کو بھی جلایا گیا پتھاؤ بھی کیا گیا اس میں زیادہ تعداد جو تھی وہ نوجوانوں کی تھی ان کے والدین کے لیے کیا میسید دیں گے کہ جب یہ گھر سے نکلے دھنڈے سوٹے لے کر ان کے گھرانوں کو نہیں پتا تھا اگر نہیں پتا تھا تو کیا ان کے گھرانوں کو میسید دینا گیا میں نے پہلے جب یہ میسید دیا تو آپ نے اس کی میم بنائی آپ کا بہت شکریہ لہذا لہذا اگلی میم کے لیے تیار ہو جائے اور میں بہت شکریہ میں میرے سوال کا رہ دیگی جگہ چھوڑے دیکھ سکھ لیکن میں بھی کمپلیٹ ہے لیکن میں بھی کمپلیٹ ہے جی یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے ہم نے یہاں تک کوشش کی یہاں کے پولیس ڈیپارٹمنٹ ٹرائٹ کے کریکٹر ویڈیفکیشن سیڈیفکیٹ جو آپ سب کا بنتا ہے اس میں اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادی ہو گئی ہو پہلے اس کے لیے ڈی پیو آرکیو کی کمیٹی بنکے ازالہ کریں تاکہ آپ کے باہر کے ویزے لگ سکیں لیکن اگر آپ ترزن کے کسیز نئے کام کریں گے تو پھر جس طرح کے ماباب کو پتا ہونا چاہیے ان کا فیچر خطناک ہے خبردار ہے ان کے لیے ان کے لیے ہم ریکویشٹ کریں گے ایسے لڑکوں کو سنبھال لیں اور ان کو رکھیں تینکیو ویڈی میکشن تینکیو ویڈی میکشن